مذہب اسلام کے خلاف بنائی گئی بھارتی فلم ہم دو ہمارے بارہ کا ٹریلر سامنے آنے کے بعد اس پر پابندی لگانے کے لیے تحریک شروع کر دی گئی ہے جبکہ ٹریلر سامنے آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف بھارت بھر میں نفرت انگیز مہم بھی شروع ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کمال چندرہ کی ادایت کردہ فلم کو چار انتہا پسند ہندووں نے پروڈیوس کیا ہے جبکہ اس میں کام کرنے والے زیادہ تر اداکار بھی ہندو ہیں فلم کے جاری کیے گئے مختصر ٹیزر میں مسلمانوں کو انتہائی وحشیانہ انداز میں خواتین پر تشدد کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جبکہ ٹریلر میں مقدس کتاب قرآن پاک کی آیات کا مفہوم بھی غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ مذہب اسلام میں خواتین کی اہمیت کا سانوی ہے جبکہ مسلمان خواتین کو دوسرے درجے کا انسان تصور کرتے ہیں فلم کا ٹریلر سامنے آنے کے فوری بعد اس کے بائیکارٹ کا ٹرینڈ ٹاپ پر آ گیا اور بھارتی مسلمانوں نے ٹویٹر فیس بک اور انسٹاگرام سمیت تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بائیکارٹ ہم دو ہمارے بارہ کا ٹرینڈ چلایا دوسری جانب مسلمان سیاستدانوں مسحبی تنظیموں نے بھی فلم کو نفرت انگیز اور اسلام مخالف قرار دیتے ہوئے اس پرپابندی کا مطالبہ کیا اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ فلم کی ریلیس کے موقع پر فسادات ہو سکتے ہیں فلم کی ٹیم نے ہم دو ہمارے بارہ کو آئندہ ماہ جون کے پہلے ہفتے میں بھارتی انتخابات کے اختتام پر سینیماؤں میں ریلیس کرنے کا اعلان کر رکھا ہے فلم کا ٹیزر سامنے آنے کے بعد جہاں اس کے ہدایتکار اور پروڈیوسرز کے خلاف ٹرینڈ چلائے گئے وہیں اداکاروں کے بائیکارٹ سمیت پروڈکشن کمپنی کے بائیکارٹ کا ٹرینڈ بھی ٹاپ پر آ گیا علاوہ عظیف فلم پر پابندی لگانے کے لیے آن لائن پیٹیشن کا بھی آغاز کر دیا گیا جہاں درجنوں افراد نے فلم کو اسلام مخالف قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی لگانے اور فلم کی ٹیم کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا